ناظرین اکرام آج آپ کے سامنے حاضر ہونے کا جو مقصد ہے وہ ملک شام کی موجودہ حالات پر ہے کہ ملک شام کے اندر اس وقت امریکہ نے جس طرح نیزائل دا گئے ہیں اس طریقے سے اس سے پہلے بھی حلب پر ہندر ہوئے ملک شام پر کفر اس وقت ایک بھوکے شیر کی طرح ٹوٹا ہوا ہے بھوکے شیر کی طرح وہ اس پر ٹوٹ پڑا ہے اور اس کے اندر اہل اسلام غوری نہیں کر رہے کہ آخر کفر ملت وحدہ ہو کر شام پر ہی کیوں حملہ آور ہے تو اس کی آج میں مختصرن وجہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اصل وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ملک شام کی اہمیت کہہ انہیں کہ اہل اسلام کے لئے ان کے شام کی کیا اہمیت ہے اور جو افار ہیں جتنے بھی ہیں چاہے وہ حلود کی شکل میں ہیں چاہے جہود کی شکل میں ہیں چاہے وہ کسچن کی شکل میں ہیں سائیوں کی شکل میں ہیں اسی شکل میں بھی کوئی کافر ہے صبح کفار جو ہے صبح شام ہمارے رسولِ انور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھتے ہیں ان پر غور کرتے ہیں اور اس بات کو وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے نبی ہمارے عاقید و عالم رحمتِ عالمیان خاتم النبیجین حضرتِ محمدِ مصطفیٰ کریم علیہ السلام و سسلیم نے ہماری یعنی امتِ مسلمہ کی کونسی کمزور کونسی چیز کمزوری بیان فرمائی ہے اور وہ ان چیزوں پر غور کرتے ہیں انجیوز بنائی ہیں انہوں نے تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں جو صبح و شام اس پر غور و فکر کر کے پھر اس چیز کو اہلِ اسلام پر اپلائی کرنے کا سوچ کی ہیں کہ ان کو ہم مسلمانوں پر کس طرح اپلائی کریں کس طرح اس چیز کو لاغو کریں جو ان کے نبی کریم علیہ السلام نے ان کی کمزوریاں بتائی ہیں تاکہ ہم انہی سے پیدا اٹھا کے امتِ مسلمہ کو پسپا کریں امتِ مسلمہ کو زیر کریں تو انہوں نے اجیب لیگے سے شام کو بھی رسول اللہ کریم علیہ السلام سے قرآن میں اور فکر سے پڑا پھر اس پر حملہ آور ہوئے ہیں میں اس چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں مختصرا کہ شام کے بارے میں وہ کونسی چیز ہے جو کفار میں پڑی ہے اور وہ شام پر حملہ آور ہو چکے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آپ اشارت فرماتے ہیں اضافہ سادہ اہل الشام فلا خیرہ فیکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل شام فاسد ہو جائیں گے یعنی اہل شام میں فساد بپا ہو جائیں گا تو پھر فلا خیرہ فیکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے امت مسلمہ پھر تم میں کوئی بھلائی نہیں دے جب شام میں فساد بپا ہوگا تو پھر تم میں کوئی بھلائی نہیں دے اب ہم غور کریں کہ امت مسلمہ کہاں کری ہے اور کفار کون چیز سوچ کے تاچ مجھ کے شام کو فاصلہ مجھ کے شام کے اندر فصاب بابا کر رہے ہیں اور اہل شام کو ختم کرنا چاہتے ہیں اہل شام کے اندر فصادات پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ پوری امت میں کوئی بھلائی نہ رہے اور ہم جس کو چاہیں جب چاہیں جہاں چاہیں ہم اسے اپنے تابع کر لیں اور اسے غلام بنا لیں لیکن اس حدیث کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کی وجود ہے کہ میری امت میں اسے ایک گروہ ہمیشہ حد پر قیم رہے گا اور وہ غالب رہے گا کوئی بندہ بھی اگر انہیں اپنے مغلوب کرنا چاہے گا تو فرمایا اس سے کسی قسم کی کوئی کمیابی نصیب نہیں ہوگی وہ مغلوب جو انہوں نے زیر کرنے کی کوشش کرے گا وہ خود زیر ہو جائے گا ہاں اہل اسلام کے اندر ایک گروہ وہ ہمیشہ بلند رہے گا غالب رہے گا اس فرمان کو بھی انہوں نے سامنے رکھا ہوا ہے اس لیے تو وہ صبح و شام پاکستان سے دوبور کے مطالبے کرتے ہیں اور تاکہ جتنے بھی بولو جو اسلام کے لیے جہاد کا اپنے اندر ذہن رکھتے ہیں یا اس طرح کے کنسپٹ ان کے نظریات ہیں تو نصاب کے اندر سکولوں کے نصاب کے اندر وہ جہاد کے عضواب اور رسول اللہ کی صیرت کو ساری چیزوں کو ختم کروا رہے ہیں اور اس طریقے سے وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہیں انہیں ہمیشہ علم ہے کہ ہم کبھی بھی ایٹمی طاقت کے ذریعے نزیل کے ذریعے تلوار کے ذریعے طاقت کے ذریعے مسلمانوں کو مغلوب نہیں کر سکتے ہم انہیں مغلوب کر سکتے ہیں تو انہیں ان کی ان کمزوریوں سے مغلوب کر سکتے ہیں جو ان کے رسول کریم علیہ السلام نے بتائی ہیں تو مسلمانوں کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں حکمرانوں کو اہل اسلام کو کہ ملک شام کی اہمیت کو سمجھیں پڑھیں اس کا مطالعہ کریں انشاءاللہ میں اس پر جمعت المبارک کے موضوع میں تفصیلی خطاب بھی کروں گا لیکن آج میرے حاضر ہونے کا مقصد مقصرن آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی چیز پیش کرنی تھی اور اہل اسلام کو اس بات کی طرح مقرجہ کرانا تھا کہ آپ رسول اللہ کریم علیہ السلام کے سرانیم کو سمجھیں مالک عمران سمجھیں امت مسلمان متحد ہو کر ملک شام کی عزت آبرو جو بچانے کی کوشش کرے اور کڑے سے کڑا جواب کفر کو دے تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ہمیں ملک شام کی اہمیت کا علم ہے ہمیں رسول اللہ کے فرامین کا علم بھی ہے تم جس طریقے سے ہم پر حملہ کرو گے ہم انشاءاللہ پہنس طریقے سے اس کا جواب دیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمارے انسمرانوں کو تمام اہل ایمان کو حضور علیہ السلام کی صیرت کو سمجھنے آپ کو فرامین کو پڑھنے سمجھنے اور ان پر عمل پیر ہونے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے احمرانوں کو اہل اسلام کو ملت اسلامیہ کے جتنے بھی احمران ہیں ان سب کو غیرتی ایمانی عطا فرمائے جذبہ جہادوں کے اندر بیدار فرمائے اللہ رب العزت ملک شام کی حضرت فرمائے آمین وجہ تحویہ سین اجمعین برحمت دیگایہ ارسام الرحمنی